موسیقی اپیل کی اس ایریا کے حوالے سے بہتر سے بہتر جو ہے پروجیکٹس اور اس ایریا کی جو ہے انفرسٹرکچر جو ہے وہ آئیے آپ کو دکھا دیں مہنڈے سے تاریخ خان کی یہ ریب جتنا بھی یہ ساگرہ اور بلاڑ کا گانی اور بلنوئی کا جو بڑڑر ایریا ہے اس کی پرابلمز جو ہے گورنمنٹ آف جمہونڈ کشمیر اور سنٹر گورنمنٹ ہمیشہ دیکھتی آئیے اس سے پہلے بھی میں گورنمنٹ آف انڈیا سے اور خاص کر گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو ساگرہ کا ایریا ہے یہ پورا ایریا جو ہے بڑڑر شرلنگ میں بہت پرابلم کریٹ ہوتی ہے یہاں پہ بڑڑر شرلنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے یہاں انفرسٹرکچر کی بہت کمی ہے چاہے ہسپیٹل ہو چاہے روڑ ہو چاہے سکول ہو چاہے بجلی کا ماملہ ہو چاہے ان کے ٹاورز کا ماملہ ہو یہاں پہ سگنلز کی جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پرابلمز ہے بہت ساری یہ جو بھی پرابلمز ہیں میں چاہتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا اور خاص کر گورنر صاحب اس وقت جو ہے ان لوگوں کی بڑڑر ایریا کے لوگوں کی مجبوریوں کو سمتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا حال وہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو ہے ہاری بڑڈا ایریا سے جہاں پہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے یوت کمیٹی بنائی گئی ہے اس یوت کمیٹی بنانے کا بڑا مقصد ہے تاکہ یہ ملک اور قوم کے لیے کام کر سکے آج وہاں پہ نیشنل کانفرنس کے بلوک صدر وہاں پہ پہ پہنچے تھے اور جنہوں نے اس حوالے سے یوت کو جو اس نیشنل کانفرنس میں آنے کی دعوت دی اور انہوں نے وہاں پہ کمیٹی بھی بنائی جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یوت کے جو بھی نوجوان میرے ساتھ ہیں ہم خواجر شفی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے آ کر ہمارے دو ہاری بڑڈا میں بھی ہماری جو چھوٹی کو میں اس کے اوپر آتھ رکھا ہوا ہے اور ہمیں یہاں پر آ کر جگایا ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھ ہیں انہوں کو اٹھایا اور یہاں پہ ایک یوت تشکیل دی ہے میں خواجر شفی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بہاری صاحب کا دونوں کا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو یہ یوت ہے یہ انشاءاللہ کام کرے گی اور بلا ترتیب آپ کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی تو اگلی خبر کے لیے بڑھتے ہیں منڈی سے جہاں پہ الکوسر فلاحی تنظیم کی جانب سے انظیم کی جانب سے جہاں پہ ایک مدرسہ چل رہا ہے اس مدرسے میں انہوں نے بچوں کی غریب ماسوم بچوں کی جو ہے انہوں نے امداد کی ہیں اس حوالے سے وہاں پہ فرنیچر اور دیگر چیزیں بھی ان بچوں کو دی گئیں یہ پروگرام ریاست جمہو کشمیر کی نمائندہ تنظیم الکوسر فلاحی ملٹ رشت کی جانب سے ریاست جمہو کشمیر کے زلہ پونچ کے گاؤں دڑا فتح پور میں واقع تنظیم کے زیر انتظام قائم شدہ اسکول الکوسر فلاحی ملٹ رشت کی غریب اور یتیم اور بے سہارا بچیوں کو شعبہ انداد و مستحقین کی طرف سے کتابیں بھرکیں اور فرنیچر کا سامان تقسیم کرنے کے لیے یہ پروگرام قائم کیا گیا نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج پونچ میں مادر مہربان کی آج برسی منائی گئی اس موقع پہ نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے تفصیلات بتائیں ہم سارے ہی اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ مادر مہربان کیول اپنے بیٹوں کی ماں نہیں تھی وہ پورے جمع کشمیر میں ہر بڑینوں انسان کے لیے سوچتی تھی اور جو ماں حرک کے لیے سوچے وہ ہر ایک کی معاوتی ہے اس لیے ہم لوگ اپنی خراج عقیدت جو ہے ان کو بینٹ کرنے کے لیے ہم اکٹر ہوئے ہیں ہم مشہوز کرتے ہیں کی بیرون شیخ عبداللہ صاحب کو انہوں نے بہت ساری تارستید کے جیون میں ان کی اپسینس میں جب وہ جیلوں میں تھے جہاں پر اپنے دھارکی پالنا کوشنا کی وہیں پارکوم کی جمع کشمیر کی اس عوام کی جو عوام جو تھی وہ نیشنل کانفرنس کی وساکت سے ان کے پروار سے جڑی ہوئی تھی ان کو بھی پورا بروسہ بھی ان کو تسلیح وہ ہاپ آت میں دیتے رہے پھر اپنے بچوں کو اس قابل بنایا تو اگلی خبر کے لیے بڑھتے ہیں منڈی کی طرف جہاں پہ منڈی سے ریاض ملک نے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ وہاں پہ منڈی میں جو وہاں کی سیول سوسائٹی ہے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک سٹیٹ بینک آف انڈیا کی برانچ کھولی جائے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بینک میں جہاں کافی لوگ باہر ہیں سعودی عرب ہیں باگی کنٹری میں ہیں اس طرح میں ہم نے جو سٹیٹ بینک کے لیے کافی کوش کی تھی کہ سٹیٹ بینک کی شافت جہاں ہونی چاہیے اس آج اس سوسائٹی کی روح سے جو ہے ہم یہ گورنر صاحب اور اسے سٹیٹ بینک کے جو ہے ہیڈ ہیں اسے گزارش کریں گے کہ جلدہ جل جو ہے منڈی میں بینک کی شافت جو ہے کھولی جائے ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسیزی لون جو ہے جو غریبوں کا حق ہے تو وہ ان کو صحیح نہیں مل رہا ہے تو جو چیئرمن ہمارے بینک کے ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ کریں تمام بینک ہیڈز کو کہ بھائی کیسیزی لون جو ہے اس میں تھوڑی تیزی لائے جائے اور غریبوں تک کو جو ہے کیونکہ وہ اس کی شرائع سود جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے